اسلام علیکم سامین سترہ دیقائدہ اور چھتبیس مئی ہیں خبر کا انوان ہے گجرات حادثے کی مکمل اور تفسیر رپورٹ یہ وہ رپورٹ ہے جس میں ایک درجن بچوں سبیت اٹھائیس لوگ مارے گئے ہیں اور ہم یہ بتلائیں گے کہ گیمزون کیا ہوتا ہے وہاں کیا کا چیز لگی ہوئی ہے یعنی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی تھی آن تیزی سے کیوں پھیلی ہے سرکار نے کیا کہا ہے ان تمام چیزوں پر مشتملی تفسیر رپورٹ ہے آپ اس کو پوچھ سنیں پہلا آپ یہ سنیں کہ یہاں یہ حادثہ کہا ہوں گا ہے حادثہ اصل میں گجرات کے راجکوٹ کے شہر کے کالاوار روڈ پر واقع ٹی آلکی گیمزون میں چوبیس گھنٹے پہلے لگ بک ساڑھے چار بجے آگ لگ گئی جس میں بارہ بچوں سمیت اٹھائیس لوگ کی موت ہو گئی مرنے والے اس قدر جھلس گئے ہیں کہ ان کی پہچان مشکل ہو رہی ہے اب ان سب کے ڈی ای نے ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا آگ پل تین گھنٹے میں کابو پائے جا سکا ہے پہلے بتا تو گیمزون میں کیا کا ہوتا ہے گیمزون عام لگتے ہیں وہاں کیا کچھی دیں گیمزون راجکوٹ کے گیمگ زون میں بچوں کے لیے کئی طرح کی رغبت والی چیزیں موجود تھی جیسے جونئر جیمپنگ ڈارٹ گیم ٹارگیٹ جونئر بولنگ ایلی سبو ریسلنگ ان میں کھیل کر بچے خوشی سے پھولے نہیں سماتے بچے گو کارٹ پر بیٹھ کر ایسا لگتے تھے یعنی گو کارٹ کے مطلب وہ جو چھوٹ سی کارڈ ہوتی ہے پلاچکی جیسے بچے بیٹھ کر کھلاتے ہیں اور انہیں لگتے ہیں کہ وہ ریس کر رہے ہیں دیس دوڑ رہے ہیں بچے گو کارٹ پر بیٹھ کر ریس لگاتے تھے یہی کھیل بچوں کی سب سے زیادہ دنچسپی کی وجہ بنی ہے بچے اس گو کارٹ پر بیٹھ کر آپس میں ریس لگاتے تھے دوڑے لگاتے تھے اس دوران بچے سیفٹی بیلٹ اور ہیلمیٹ لگا کر جب کارٹ پر بیٹھ جاتے تو خود کو کسی بڑے ریسلر سے کم نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تم بہت بڑے دوڑ لگانے والے ہو اس گیم زون میں بڑے بچوں کے درمیان رائیفل شوٹنگ کا بڑا کریز تھا بچے رائیفل لے کر جاتے ہیں ہاتھیان لے کر جاتے ہیں چھوٹے ان میں نشانہ لگاتے ہیں گوپارے بھوڑتے ہیں اور بچے رائیفل لے کر نشانہ لگاتے تھے زون میں اتنے گیم تھے اتنے گیم تھے کہ بچوں کا منی نہیں بڑھتا تھا اتفاق کی بات یہ کہ کل بھی چھوٹے کا دن تھا چھوٹے کے دن کمپنی والوں نے صرف 99 روپے کا ٹکٹ رکھا تھا باقی دنوں میں ٹکٹ مہنگا ہوتا تھا لیکن کل چھوٹے کی وجہ سے 99 روپے کی آفر دے رکھی تھی اس 99 روپے کی آفر سے بچے اور بڑے بھاگے چلے جا رہے تھے کہ گیم زون میں چلتے ہیں اب یہ سنجھے کہ گیم زون میں آگ کیسے لگی کس چیز کا بنا ہوا تھا تھوڑے یہ بھی سنجھے بتا جا رہا ہے کہ آگ کیسے لگی سینیوں پر ویلڈنگ کرتے ہوئے ایک دھماکہ ہوا ایک میٹ میں آگ تیسری مندر تک پھیل گئی آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اس کی نشاندیں ابھی تک نہیں ہو پائی ہے سرکری طور پر اس کی وجہ ابھی پتہ نہیں چل پائی آگ اتنی کیوں بڑھ گئی یہ بڑا سوال ہے کہ آگ تو لگتی رہتی ہیں لیکن اتنی کیوں بڑھ گئی وہی سننے کی بات ہے اس مہم یہ بتائیے کہ گیم زون کس چیز کا بنا ہوا تھا دراصل گیم زون ایک دھانچہ تھا جس کا نام رکھا اسٹریکچر لوگ سمجھے نا اسٹریکچر کیا ہوتا ہے یہ کیا بڑا ہوتی ہے یہ دھانچہ تھا پورا اور یہ مطلب بڑی عمارت کی طرح بنا رکھا تھا اس میں ربڑ اور ریکسل کا فرس تھا فرس جو ریچے کا ہوتا ہے وہ بجے کنکریٹ کے بجے سیوٹ کے بجے اینٹ کے بجے روڑی پتھر کے ہونے کا وہ ربڑ لگی ہو تھی ریکسل لگی ہو تھی وہاں ڈائی ہتار لیٹر بیدل لکھا ہوا تھا کارٹریک کے کنارے ٹائل رکھے ہوئے تھے کارٹریک جہاں وہ چھوٹی کارے بچوں کی دھوڑتی ہے دیچ کی مہا رکابت کھڑی کرنے کے لیے راستہ دیوائیدل راستہ تقسیم کرنے کے لیے کیا رکھا تھے ربڑ کے ٹائل بڑے بڑے ٹائل رکھتے ہیں جیسا آپ تشبیروں میں دیکھیں گے اور ٹین شیڈ میں تھرمو کول لگے ہوئے تھے تھرمو کول ربڑ ریکسین ان چیزوں سے پورا دھانچہ جس کو اسٹریکچر کا نام دیا گیا ہے پورا دھانچہ اور ٹین شیڈ تھرمو کول اور لگڑی اس وجہ سے چند میٹ میں ہی گیمزون شولوں میں بدل گیا تین منزلہ اسٹریکچر میں تین منزلہ عمارت کے پڑے ہول میں نیچے سے اوپر جانے کے لیے صرف ایک سیڈی تھی آگ لگنے کے بعد دوسری اور تیسری منزل کے لوگوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں میڈا اب سرکار کیا کہی سرکار کہہ رہی ہے کہ گیمزون والوں کے پاس میں فائر این او سی نہیں تھی سوال یہ ہے جب اجازت نام نہیں تھا تو اس کو چلنے کیوں دیا جا رہا اتنا بڑا گیمزون جو بہت کئی سو میٹر میں بنا ہو جہاں بچے کاروز میں دوڑ رہے ہو جہاں ویڈیو گیمنگ جہاں کھیل رہے ہو جہاں ڈینڈالک روپیا کا شہر میں لگا گیا ہو وہ آپ کو نہیں دیکھتا آپ نے صرف یعنی پولیس اور نیچے جہلکار ہیں چند پیسے اپنی جیب گرم کر کر اس کو بغیر این او سی کے لگنے دیا ہے چلنے دیا ہے راج کوٹ کے پولیس کمیشنر راجیو بھارگو اب کہہ رہے ہیں کہ گیمزون کے مینجر سمیر چار لوگا حلاس میں لے دیا ہے ادھر کیا کہہ رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے کہ اس کو چار لاکھ معافضہ دے گی تو کیا بچوں کی زندگی چند لاکھ پر رہ گئی ہے آپ کی بے شرمی یہ حد ہے کہ آپ نے بغیر این او سی کے اس گیمزون کو جو روڑ کا ریکشن کا لگڑی کا بنا ہوا تھا اس کو بغیر اجادت کے آپ نے چلنے دیا یہ آپ کی بے شرمی یہ حد ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مالک کو گریفتار کر لیا میں نے جس کو گریفتار کر لیا دو گور ہرہ سپنے لیا ہم نے ڈیٹینڈ کر لیا ہم انہوں سے پوچھتاش کر رہے ہیں ارے بے شرمو ان کو فاسی پہ لٹکا ہو اب آپ نے کیا کہا اب سرکار نے کہا کہ راج کھوٹ کے تمام گیمزون بند کر دی ہیں جن کے پاس این او سی نہیں تھی شیطان کی سمجھنے لوگوں تمہاری بے آئے کی حد ہے آخر جب تک تم ایسے لوگوں کو فاسی نہیں دو گے جو بغیر این او سی کے بغیر مکمل انتظامات کے جو بچوں کی زندگی سے کھلوات کر رہے ہیں تب تک آپ انہیں کم وقت میں فاسی کی سزن نہیں دیں گے تب تک یہ باز بھی آئے گی کوئی اور گیمزون چلا رہی ہے ایک گیمزون بن ہوگا دوسرے چل پڑے گا تیسرے چل پڑے گا چوتھا چل پڑے گا یوں ہی ہوتا رہتا ہے جب بڑا حادثہ ہوتا رہتا ہے تو بڑے افسر آتے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں کہ این او سی نہیں تھی اکثر جبوں پر یہ ہو رہا ہے کہ این او سی نہیں تھی آخر جب این او سی کے بغیر یعنی اجازت نامی کے بغیر کوئی چیز شہرہ آم پر مین روڈ پر ہائیلے پر اور مین بہروں میں چلتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے آپ کے ہیل کارٹ جا کر چونی کوشتے کہ این او سی کہاں ہیں این او سی کا مکمل ریکارڈ اون لائن ہونا چاہیے وہاں اون لائن آپ کے پاس جانش کے اکمبل انتظام ہونا چاہیے تو آپ پوری مشین جی اس کے لئے بھی مدار ہے مہد وہ کمپنی او چند اہل کارٹ بھی مدار نہیں ہے برحال یہ تفصیل رپورٹ تھی جس میں ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے وہ ایک درجہ بچے مارے گئے ہیں ان سمیت کل اٹھائیس لوگ مارے گئے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ کئی لوگ وہی طرح جھل سے ہوئے ہیں یہ موت کا آگڑا موت کے آدھان شوار بڑھ بھی سکتے ہیں